ویلکم ٹو آبر چینل دوستو ارپل جیو کا ڈراما سیر و خمار کی نیکس ٹانویل اپسوٹ میں آپ دیکھنے چاہیں کہ حریم آخر کار فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ مدسر سے شادی کرے گی اور اس کے لیے وہ فیصل ڈیووز کے لیے جب ڈاکومنٹس بے ہی دیتی ہے کہکشان کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے تو کہکشان بہت ہی زیادہ پریشان ہو کر حریم کے پاس آتی ہے اور حریم کو کہہ دی کہ خدا کے لیے ایسا مت کرو میرا بیٹا شاید اس بات کو نہیں جانتا کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں تھی وہ شاید آج بھی تم سے محبت کرتا ہے حریم کہتی ہے کہ آپ کی غلط فیمیوں کے بیچ اب ہم ایک دوسرے سے بہت دور ہو چکے ہیں اب ہمارے بیچ ایسا کوئی بھی تلق نہیں بن سکتا اب آپ مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں پس اپنے بیٹے کو کہیں کہ وہ مجھے ڈیووز دے دے کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہوں یہ بات سن کر گھکشان کہتی ہے کہ اپنے آپ پر ظلم مت کرو کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم بھی آج بھی فیض سے محبت کرتی ہو یہ سب کچھ تم صرف اور صرف اس لیے کر رہی ہو کیونکہ تمہیں لگتا ہے کہ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو لیکن تمہیں بہت جلد اس بات کا پشتاوا ہو جائے گا کہ فیض کو چھوڑنا شاید تمہاری سب سے بڑی غلطی تھی یہ بات سن کر حریم کہتی ہے پشتانے کے لیے اب میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں فیض اور آپ لوگوں کے لیے پشتاؤں گی تو ایسا نہیں ہو سکتا جو کچھ آپ لوگ میرے ساتھ کر چکے ہیں اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں نہیں چاہتی کہ اب میرا آپ لوگوں سے کوئی بھی تلک ہو کہکشان کہتی ہے کہ اپنے آپ پر ظلم مت کرو میں جانتی ہوں کہ تم فیض کے بغیر نہیں رہ سکتی یہ بات تو آپ کو اس وقت سوچنی چاہیے تھی جب آپ نے مجھے فیض کی زندگی سے نکالا فیض نے جس طرح مجھے گھر سے دکھے دے کر نکال دیا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میرا اب اس سے ایسا کوئی تلک نہیں بن سکتا دوسری طرف اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ شیخ فرکان اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا ریحان کتنا خود غر سے نکلا اس نے سب کچھ چھین کر یہاں سے چلا گیا لیکن میں نہیں چاہتا کہ بیٹا اب تمہاری زندگی میں کچھ بھی غلط ہو تم نے اس گھر کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں میں نہیں چاہتا کہ اب تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط ہو بیٹا میں تمہاری خوشی چاہتا ہوں اور میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تمہاری خوشی حریم میں ہے حریم کو گھر واپس لے آؤ حریم کی بیٹا کوئی غلطی تھی ہی نہیں جو کچھ حریم کے ساتھ ہم لوگوں نے کیا بہت غلط کیا یہ بات سنکر فیض کہتا ہے کہ بابا آپ کو کسی قسم کی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے کہ میں اس سے کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں میرا اب حریم سے ایسا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا حریم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا اتنا سب کچھ میرے ساتھ کیا اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں نہیں چاہتا کہ اب اس سے میرا کسی قسم کا کوئی بھی تعلق ہو شیخ فرکان کہتا ہے کہ بیٹا تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو میں تمہیں کہہ رہا ہوں نا کہ حریم بہت ہی اچھی ہے وہ تم سے محبت کرتی ہے فیض تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حریم کے بارے میں اسے ایسا کچھ پتا چلے گا بہت جلد حریم کے بارے میں جب فیض کو پتا چلے گا کہ حریم کی کوئی غلطی نہیں تو اسے بہت پشتانا پڑے گا حریم کہتی ہے کہ لائبہ تم ایسی بات کیسے کر سکتی ہو تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ اب فیض کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں جو کچھ وہ کر چکا ہے اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں بھی نہیں چاہتی کہ اب اس سے میرا کوئی تعلق ہو لائبہ کہتی ہے کہ بھابی ایسا مت کریں مت کہیں مجھے بھابی میں کہہ چکی ہونا کہ میرا اب آپ لوگوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں لائبہ میں نے انسانیت کے ناتے تم لوگوں کے اس گھر میں بنا دی تھی اس جگہ پر رہنا تمہارے لیے اس سبب سے نہیں تھا کہ میں تمہاری بھابی بنوں گی اب میرا آپ لوگوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں لائبہ کہتی کہ آپ بھول رہی ہیں کہ اب بھی آپ فیض کے نکاح میں ہیں اور آپ میری بھابی ہیں یہ سب کچھ آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھنے جارہے ہیں دوستو چنل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں شکریہ اللہ حافظ